نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بیٹ گیاں میں دوستوں آج آپ کو میں ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کے مادم سے آپ کو سمجھنا ہے کہ پسو کی جب نورمل ڈیلیوری ہوتی ہے دیکھیں نورمل جب پسو بیار آ رہا ہو تب آپ اس کی کس پرکار سے ہیلپ کر رکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ اگر آپ کا پسو بیار آتا ہے یا پھر بیارنے جیسے لکشن آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو اس کو ایک آنت میں چھوڑ دیں اور کوئی بھی جو ہے اس کے آس پاس نہیں جائیں اور اگر پسو کو دیکھنا ہے آپ کو تو تھوڑا سا اتنا دیار رکھیں کہ پسو کے ڈائریکٹ آپ نظر میں نہیں آئے اور آپ پسو کو اچھے سے دیکھ سکے اس میں جلد باجی کرنے کا نہیں ہوتی ہے جب پسو کے جب وارٹر بیگ ہوتا ہے پسو کا جب وارٹر بیگ ہوتا ہے پانی کی جو ایک گوبارے ٹائپ نکلتی ہے تیلی ایک جو پہلے نکلتی ہے جو بھرکل ایک دب پانی کی جیسی ہوتی ہے اور ایک شیکن جو ہوتی دوسری ٹائپ نکلتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں لوبریکیٹ ہوتا ہے چکناٹ ٹائپ کا ترل پدارت ہوتا ہے قدرت نیچے کیا ہے کہ پسو کو جو ہے ایک لیکویڈ ٹائپ کا جیسے تیل چکنا ہوتا ہے اسی ٹائپ کا اس میں قدرتی وہ ایک لیکویڈ ہوتا ہے تو اس کی شائط جو کیا ہوتا ہے جو بچہ جو ہوتا ہے وہ آسانی سے باہر نکل جاتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو کچھ پسو میں چھوٹے اپنے نشل شدارنے کے لئے جو آپ ہے نشل شدارنے کے لئے جو اچھی قواریٹی کا شیمن وغیرہ یوچ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچڑے کی جو شائط ہوگا ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی چی بڑی ہو جاتی ہے تو اس سمیہ کیا ہے کہ آپ کو مدد کی جرد پڑتی ہے پسو کیوں آپ کی مدد کی جرد پڑتی ہے یا پھر کبھی کبھی اور کیا ہوتا ہے کہ پسو جو ہے پہلی بار بیارہا ہے تو پہلے بیانت میں وہ جو ہے بیٹتا نہیں ہے تو اس سمیہ آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں سب آپ کو دھیان رکھنی ہیں اور اس میں یہی دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کا پسو بیانتا ہے تو اس کا جو پہلا جو وارٹر بیگ ہوتا ہے پانی کا جو گمبارہ ہوتا ہے وہ فور جائے اور اس کے بعد میں جو سیکنڈ جو ہوتا ہے ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ سیکنڈ جو گمبارہ ہوتا ہے وہ جب تک نہیں فورتا ہے تب تک آپ کو پریشان ہونے کی کوئی دکھت نہیں ہاں آپ یہ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کہیں آپ کا جو پسو جو ہے وہ بیارنے کا ٹائم کونسا ہے سمیہ جو ہے وہ کونسا ہے وہ دیکھ لیں اگر ماللو سام کا سمیہ ہے لیٹ ہے تو تو آپ اس کو ایک بار پسو چکشو کو دکھا دیں تاکہ کیا ہے کہ اس میں کبھی کا بار یہ ہوتا ہے کہ جب ایم نورملٹی ہوتی ہے کوئی دکھت ہوتی ہے تو پسو جو ہے وہ کیا ہے کہ رات کے ٹائم جو بیاتا ہے تو آپ کو آسانی سے کوئی پسو چکشو یا کوئی سویدائی جو ہے وہ نہیں مل پاتی ہے تو یہ تھوڑا سا دھیان کر لیں آپ دیکھیں اس پسو میں جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں جو ہے پہلا وارٹر بیگ پھوٹ گیا ہے اس کے بعد میں جو شیکن وارٹر بیگ ہے جو شیکن جو پانی کا جو لکوڈ کا جو گوبہ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں آ رہا ہے تو اس کو یہ جو ہوتا ہے اس پرکار سے ہوتا ہے یہ پھوٹنے کے بعد میں جو ہے اگر مالو آپ کا پسو نہیں بیاتا ہے یا پھر اس کے پیر وغیرہ کچھ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو آپ پسو چکشو کچھ ضرور دکھائیں اور خود سے اس چیز کی کبھی بھی ٹرائی نہیں کریں تو اس بات کا آپ ویشیز دور سے دیان رکھیں اور پسو کو جب آپ کو لگے کہ میرا پسو جب بیانے والا ہے یا اس کے پیر جو دکھائی دے رہے ہیں تو آپ اس میں یہی ہلپ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیر دیکھیں ہاتھوں کو اچھے سے دھوئے سابون سے اور اس کے بعد میں آپ کوئی بھی لکوڈ وغیرہ آپ کے جو ہے اوئل وغیرہ آپ لگا کے جو ہے آپ اس کو ایک بار دیکھیں کہ آپ کے پسو کے جو پیر ہے اور ہلکا سا زیادہ آپ کو جو ہے گہرہائی تک اندر ہاتھ ڈالنے کی وہ جو ہے اب سکتا نہیں ہے ہلکا سا آپ ایک بار دیکھیں کہ اس کا موہ اور پیر شات میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں کبھی کبار کیا کرتے ہیں پسو پالک جو ہے جلد باجی میں جو کیا کرتے ہیں کہ اپنے پسو کے جو بچہ جو ہوتا ہے اس کے جو پیر ہوتے ہیں ان کو کھینچ دیتے ہیں ان کو کھینچنے کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ جو پسو کی جو بچے کی جو گردن ہوتی ہیں وہ بچے کی گردن کیا ہے موڑ جاتی ہے اور پیچھے کی سائیڈ موڑ جاتی ہے اس کنڈیشن میں جو ہے وہ بہت گمبر جو ہے سمیشہ آپ کے سامنے آتی ہے اور پسو نورمل نہیں بھی آتا ہے اس میں کیا کہتا ہے پسو پالک کو جب ہے جو پیر دکھائی دیتے ہیں تو پیر کو ہی کھینچ نہیں لگ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں پیر کو کھینچ کے بچے کو بہار آ جائے گا بچہ بہار آ جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ موہ جو ہے وہ بھی آنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں آپ اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جب تک یہ کوشش کریں کہ جب تک بچے کی گھٹنے جو ہے گھٹنے سے پہلے اس کا آگے والے جو پیر ہے اس کی گھٹنے ہوتے ہیں بہت ضروری ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو بچہ نکالنے میں آسانی ہوتی ہے اور بچے کی جو گھردن وہ پیچھے کی شائیڈ میں نہیں گھومے گی تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے دیکھیں آپ کو اس کو دست بھی ہو رکی ہے تو وہ کیا ہے کہ پسو کی نیچرل ہوتی ہے اس ٹائم پر کیا ہے کہ جب پسو شٹیش میں ہوتا ہے تو اس پرکار کی دست وغیرہ وہ کرتا ہے تو اس کو درد ہے اس میں دیکھیں کہ اس کی پیروں کو اتنا نہیں کھیچا گیا کہ اس کی گھردن پیچھے کی طرف موڑ جائے اس کی پیروں کو اتنا ہی کھیچا گیا ہے کہ اس کی گھردن بیچ دیکھیں گھٹنے کے ساتھ میں اس کی موہیں آ گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پسو کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے نورمل ڈیلیوری ہو جائے گی تو اس پرکار سے آپ پسو کی ہلپ کر سکتے ہیں زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہونے پر اور زیادہ سمیشیاں ہونے پہ آپ پر پسو کی کسی کو دکھا دیں جس سے آپ کے بچڑے کی اور آپ کی بیچ کی کسی بھی پرکار کا نکھران نہیں ہو اور یہ دیکھیں اس کے موہے سے جو ہے الکا پھلکا ڈیچ چاہ جا رہا ہے اور اس کو ساپ کر دینا ہے اس بات کا آپ کو ویشے سطور سے دھیان رکھنا ہے دوستوں یہ دیکھیں اس بچے کی جو ہے نورمل ڈیلیوری ہو گئی ہے اور یہ بینس بھی آئے گئی تنہی بات دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر اینڈ سسکرائب ضرور کریں